اسلام علیکم سنانی کالیج کے طلبہ اور طالبات نے جینیو کے متاثرہ طلبہ سے اظہار اگانگت کرتے ہوئے حملہ آوروں کی آجیلانہ گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا وائز پرنسپل کالیج ڈاکٹر سیراج الحق نے بھی مظاہرہ کر رہے طلبہ سے خطاب کیا نمائند سیاست سید اسماعیل زبیاللہ کی خصوصی ریپورٹ آپ کے لئے پیش کی جا رہی ہے اسلام علیکم بہرے بچو آج آپ انہارسی اور سیئے کے تعلق سے جو بھی پروٹسٹ کر رہے ہیں پتر پیسکل مینر چیارکٹر آپ نے اپنے کنٹرول میں رہی کے آپ جو بھی اپنے ڈیمینٹ سیز پر پیسکی جئے کالیج کے سٹوڈنٹ سے میں آنام سیدہ حسنہ پاتمہ ہے ہم لوگ یہاں پر ایک سائلنٹ پروٹسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم جو جی این او کے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا ہے اے بی بی پی کے جو لوگ آ کے مارے ہیں ان لوگ کو بہت بری طریقے سے بچیوں کو بیوز کیا گیا ہے مارا گیا ہے بہت ایسولٹس ہوئے ہیں وہاں پر تو ہم اسی لئے پروٹسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر سائلنٹ پروٹسٹ کی لئے سب جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اس چیز کے خلاف بول سکے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی اے اور این ار سی کے خلاف دیش گھر میں جو چل رہا ہے پروٹسٹ وغیرہ اسی کے ساتھ ہم لوگ ساتھ ہیں اور ہم لوگ بالکل خلاف ہے کہ اس دیش میں سی اے این ار سی ہو بکوز اس کے ذریعے جو یونٹی ہے انڈیا کی وہ توننے کی سازش ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ بولا جا رہا ہے کہ نہیں اسے انڈیا مسلمان کو کچھ نقصان نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ بس ایک سازش ہے کہ انڈیا مسلمان کو اپنے دیش سے نکال کر سٹیٹوزنسیب ان کی چھین کر نکالا جائے ہم لوگ یہاں پر سائلنٹ پروٹسٹ مارچ کیا جایا ہے جہاں پر جو ہے گرین بیڈنگ سے ہم لوگ یہاں پر مین گیٹ تک یہاں پر آئے ہیں مارچ کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے یہاں پر تمام یو جی پی ٹی اور ہاؤس سرجنس کے طلبہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہمارا یہ خانونی حق ہے رائٹ تو پروٹسٹ اس کے تحت ہم لوگ یہاں پر سائلنٹ پروٹسٹ کر رہے ہیں جو کہ کئی دن سے یہاں پر کالا خانون جو کہ آرٹیکل پورٹنگ کے مخالفت میں کانسٹیٹوشن میں چل رہا ہیں اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھا رہا ہیں نہ صرف اس کالے خانون کے اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ فیٹرنٹی کو یہاں پر جو ہے نشانہ بنایا جا رہا تھا جو کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو کہ جانیا میں انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے علاوہ جو ہے دو دن پہلے جین میں بھی جو ہے کررر اٹک ہوا ہے اور اس کے ہم لوگ سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایمز کے ڈاکٹرز کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے اس کی بھی ہم لوگ سختی سے مخالفت کرتے ہیں